فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا جب اللہ تعالی نے ہمارے لئے گوشت کو حلال کیا ہے پھر اس کا کیا حق ہے کہ گوشت کو حرام کہے حضور پاک کو تو گوشت کی پسند تھا مرنہ عمر احمد صاحب کی تبلیغی جماعتوروں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں اللہ مغفرہا ورحمہا ودجاوز انہا شیعہ اور سننی کو آپس میں رشتے داری نہیں کرنی چاہیے یہ بات میں زندگی کے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں والدہ نے ذل علیفہ سے احرام باندہ مکہ پہنچنے سے پندرہ منٹ پہلے ناک سے خون جاری ہوا کپڑے اور بادو پہ خون لگا خون کے لوتھ رہے تھے ان کا عمرہ ٹھیک ہے خون لگا تو کوئی بات نہیں صاف کر کے عمرہ کرے دو بھائیوں نے عمرہ ادا کیا اور بعد میں ایک دوسرے کے سر پہ حل کیا بلکل جائز ہے بھئی ان میں دم ہے ہی نہیں تو پھر کس بات کی دم کیبل یا ڈش کا کام کرنا جو ہے کام ہے اس کو اچھے کام میں بھی لائے جاتا ہے برے کام میں بھی کوئی حرج نہیں جو پیسے آتے ہیں مزدوری تنخواہ سب حلال ہے اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے سابروں سے ہاتھ دھوئے ہیں تو دو چار ریال خیرات کر دیں بغیر وضو کے اگر ازان دے ازان ہو جاتی ہے